کیپٹن مارول کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہے کانا انکل کہتا ہے میرے لئے چائے بنا کے لاؤ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن تمہاری چائے کو کیا ہوا وہ کہتا ہے تمہاری بلی پی گئی کیپٹن مارول خالہ سے ملنے جاتی ہے خالہ کہتی ہے دودھ لینے آئی ہوگی خالہ کہتی ہے جلدی آؤ جیولی دکھاؤں گی کیپٹن مارول جلدی سے اڑ کے پہنچ جاتی ہے جیولی بڑی شائنی ہوتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے مارول علماری میں گر جاتی ہے وہ مونیکہ سے پوچھتی ہے یہ کیا ہوا مونیکہ کہتی ہے پتہ نہیں میرے ہاتھ کا بھی سوچ کام نہیں کر رہا کمالا بھی گر جاتی ہے کانا انکل کہتا ہے سارا دن گرتی پھرتی رہتی ہیں کیپٹن مارول کہتی ہے میں نہیں گرتی وہ اڑ کے دکھاتی ہے مونیکہ کہتی ہے بھرم شروع مونیکہ اپنے نئے کانٹیکٹ لینسز دکھاتی ہے کمالا کہتی ہے یہ کتنے پیارے ہیں اس کے پیرنٹس کہتے ہیں ہم نہیں خریدیں گے مونیکہ کہتی ہے سستے بیچوں گی کمالا کہتی ہے ممی لے دو نا وہ نہیں لیتے تو کمالا زد میں چھلانگ مار دیتی ہے مونیکہ بھی اس کے پیچھے چھلانگ مار دیتی ہے کہتی ہے چلو مفت میں لے لو خالہ کا کیپٹن مارول سے پھڈا ہو جاتا ہے کمالا ابھی تک زمین پر رو رہی ہوتی ہے کیپٹن کہتی ہے جلدی اٹھو دودھ لینے بھی جانا ہے کمالا اٹھ جاتی ہے کمالا انکل دودھ کی پچکاریاں مارتا ہے خالہ ساری بکریاں جنگل میں چھپا دیتی ہے یہ لوگ جہاز میں سے اوپر سے ڈھونٹے ہیں اسٹیچو آف لیبرٹی پہ چڑھ کے ڈھونٹے ہیں مگر بکریاں نہیں ملتی کمالا انکل کہتا ہے اب میری چائے کیسے بنے گی کمالا پھر رونا دھونا شروع کر دیتی ہے کیپٹن مارول اڑ جاتی ہے کہتی ہے ایلین سے دودھ لاؤں گی لڑکیاں کہتی ہیں ہم بھی ساتھ چلیں گے کیا وہ ایلین سے دودھ لا پائیں گی کیا کانا انکل دوبارہ چائے پی پائے گا یہ سب جاننے کے لیے فلم دیکھئے